موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد حضراتِ گرامی آج آپ کے سامنے ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں ایک ایسی عمل لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ تمام ہی حضرات جن کو بھی اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے یا کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے اور اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے یا کوئی کام وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہو یا کسی کام میں آپ پریشان حال ہیں بلکل مایوس ہو چکے ہیں جیسے کسی بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے کئی سالوں سے اس کا رشتہ دیکھا جا رہا ہے یا کئی سالوں سے نوکری ہم ڈالتے ہیں لیکن نوکری کے لیے کیا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے الٹا نقصان ہوتا جا رہا ہے یعنی کوئی سخت سے سخت مشکل کام یا کوئی سخت سے سخت اگر مصیبت پیش آ جائے تو اس مصیبت کے حل کے لیے میں آپ کے سامنے ایک عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے سے ضرور آپ کو وہ تمام کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں اور وہ اس لیے بھی اس عمل کو زیادہ تقویت دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں حضرت شیخ جمال الدین یونس سجاد ندی روایت کرتے ہیں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جو عمل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عمل اگر کوئی انسان کر لے اور سات دن تک یہ عمل کرے سیون ڈیس پر اگر سات دن تک یہ عمل کوئی کر لے اور فرماتے ہیں کہ اگر سات دن تک اس کا کام نہیں بنا تو کل قیامت کے دن وہ میرا دامن پگڑ دی اتنی بڑی بات انہوں نے کہا ایک اللہ کے ولی نے اتنی بڑی بات کہا کیوں کہا یہ اللہ رب العزت پر کامل توقل کامل بھروسہ کی وجہ سے یعنی اس اللہ کے ولی کو اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا کامل بھروسہ ہے کہ سات دن اگر یہ عمل کوئی انسان کر لے گا تو اس کا کام ضرور سے ضرور ہو جائے گا اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان سات دن تک یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے گا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ سات دن کام کیا ہو اور اس کا یہ کام نہ ہوا ہو تو وہ کیا کر لے میرا دامن پکڑ لے وہ یہ ہے کہ سات دن تک وہ یہ کرے کہ ایک دعا ہے جس دعا کا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الملک الحق المبین من العبد الزلیل علی المول الجلیل انی مصنی یفر وانتا ارحم الراحمین یہ کیا کرے یہ دعا کو پڑھے اور سب سے پہلے کیا ہے یہ دعا کو پڑھنے سے پہلے یہ کرے کہ یہ دعا کو پہلے لکھ لے ایک پیپر میں پڑھے گا تو پڑھے گا کتنی بار پڑھے گا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا پہلے ایک مرتبہ اور ہی دعا سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الملک الحق المبین من العبد الزلیل الى المول الجلیل انیم السینی یفر وانتا ارحم الراحمین اس دعا کو کیا ہے ایک پیپر پر لکھ لیں اور لکھنے کے بعد ایک ہفتہ مکمل سات دن سیون ڈیز مکمل ایک ہفتہ اس دعا کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالتے جائیں یعنی جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے لکھ کر کے کیا کریں ڈالتے جائیں اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی اس پیپر کو ڈال دیں ڈالنے کے بعد اسی دریا یا اس ندی کے پاس کھڑے ہو جائیں اور ایک تیس بار قبلے کی طرف چہرہ کر کے یہ دعا کو پڑھ کر کے واپس چلے آئیں اور گھر چلے آئیں انشاءاللہ سات دن تک اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو سخت سے سخت مشکلیں آپ کی آسانتی جائیں یہ عمل کر لیں اس کے بعد یہ ایک تو یہ عمل ہوا لیکن اور مطلب سخت سے سخت مشکلیں دور کرنے کا عمل ایک اور بتایا گیا ہے کہ چھے ریکات نماز پڑھیں چھے ریکات کیا کریں نماز پڑھیں تین سلام سے دو دو ریکات کریں تین سلام سے چھے ریکات نماز پڑھیں اور اُٹھ نماز میں سورہ فاتحہ اور جو بھی قرآن پاک کی آیتِ کریمہ ہو وہ پڑھ گئے اور پڑھنے کے بعد جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ سجدہ کریں تین مرتبہ کیا کریں سجدہ کریں اور پہلی بار جب سجدہ کریں یعنی نماز سے بلکل فارغ ہو جائیں نماز میں کچھ نہیں ایسے ہی سجدہ کر لیں پہلی بار جب سجدہ کریں تو اس کے بعد سات مرتبہ قلیہ ایوہل کافرون اسی سجدے کی حالت میں پڑھیں سات مرتبہ قلیاء والکافرون پھر تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں کونسی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعلی ممن دعاک فاج تبہو و آمن بکا فہدیتہو و رغیب علیک فعاتیتہو و تبکل علیک فکفیتہو و اقترب منک فدنیتہو اللہم امدد بعیشی مددہ و اجعل فی قلوب المومنین وددہ اللہم انی اسئلک الیمان و اسئلک من الرزق و اسئلک الافیت من البلائی و اسئلک حسن الافیت فی الدنیا والآخرا سات بار قلیاء والکافرون پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا سجدے کی حالت میں پڑھیں اور اپنے دل میں کون سی حاجت ہے اس کی نیت رکھ لیں اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں دعا کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سجدے میں جائیں سات بار قلیاء والکافرون اور یہ دعا پڑھیں جو آخر کی دعا میں نے آپ کو بتائی پھر اپنے دل میں حاجت کو رکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پھر تیسری بار سجدے میں جا کر کے سات مرتبہ قلیاء والکافرون اور پھر یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ کوئی سے کوئی حاجت آپ کو تور ہو جائے گی پہلی پہلا عمل تیپر مرک کر پانی میں ڈالیں گیارہ مرتبہ پڑھیں یہ ایک عمل ہے وہ ایک عمل اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ عمل کریں انشاءاللہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکلیں ہو آپ کو انشاءاللہ آسان ہو جائے السلام علیکم